وہی تو ہے جس نے بہوشی کی حالت پہ میرے ساتھ گندہ کام کیا ہے دوستو آج ہم آشم چیپٹر 3 کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کی کہانی کیسے آگے بڑھے گی لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اور بھی ایسی ہی نئی مزیدار ویب سیریز آپ تک پہنچ سکے ایم ایکس پلئے کی نمبر ون ویب سیریز آشم میں اپنے جبردست ابھی نیکی وجہ سے بووی دیول کو بیسٹ ایکٹر کے اوورڈ سے بھی سممانت کیا گیا وہی اب اس ویب سیریز کے درشکوں کو اس کے اگلے سیزن کا بے سبری سے انتظار ہے اس ویب سیریز کی سٹوری کے بات کرے تو اس ویب سیریز کے کہانی بابا نیرالا کے آشم کے اردگرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہے جہاں ہر طرف گیر کانونی کام چلتے رہتے ہیں آشم کی سچائی جانے کے بعد بھی کئی لوگ بابا نیرالا کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں لیکن چیپٹر ٹو میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پر رہنے والی ایک لڑکی جس کا نام ہے پمی اس کے ساتھ بابا نیرالا نے ریپ کیا تو اس نے بابا نیرالا کے خلاف آواز اٹھائی جس کے لیے وہ آشم سے بھاگ جاتی ہے اگلے سیزن میں پمی بابا کی سچائی سب کے سامنے لانے کے لیے ہر وہ کوسس کرے گی جو اسے کرنی پڑے وہیں اپنے سچ کو چھپانے کے لیے بابا نیرالا اور بھی زیادہ خونکار اور نردئی نظر آنے والے ہیں چیپٹر ٹو میں تو ہم لوگ دیکھی چکے ہیں کہ راج نیدی میں کوئی کسی کا اپنا نہیں ہے چیپٹر ٹو کے لاشٹ میں دکھایا گیا تھا کہ حکوم سنگھ بابا نیرالا کے کیسے سگے بن جاتے ہیں اور ایک سی ایم کو کیسے بھوپا سنگھ اور بابا نیرالا اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں اب دکھایا جائے گا کہ ایک سی ایم کیسے بابا نیرالا کی فائل کو لیگ کر دیتے ہیں جو کی اجاگر اور سادھو نے مل کر بنائی ہے جس وجہ سے بابا نیرالا اور بھوپا سنگھ دونوں آپس میں ٹکراتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ بھوپا سنگھ ایک بار بابا نیرالا کو دھمکی دے چکے ہیں تاکہ وہ یہ گیر کانونی دھندے بند کر دیں چیپٹر ٹری میں یہ پتا چلے گا کہ یہ عشوانات کون ہے جس کی جلک ہمیں چیپٹر ٹو کے اینڈ میں دکھائی گئی تھی سبھی سوالوں کے جواب تو ہمیں اس کے چیپٹر ٹری میں ہی ملیں گے جب یہ سیزن ریلیس کیا جائے گا کیا آپ بھی آشنم چیپٹر ٹری کے بارے میں جاننے کے لیے ایکسائٹڈ ہے تو ہمیں اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی ایسی مزیدار ویپ سیریز کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن کو زور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر ایک نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے